بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج چھ مئی ہے دن ہے سونگار کا سال ہے دوہزار چوبیس آج کے اس مختصر سے ویلاغ میں میں بات کروں گا پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں گجرات شہر کے کچھری چوک میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر سکول اور تعلیم کی کیا بات ہے تو یہی سے بات شروع ہوگی اور یہی پہ ختم ہوگی میرے ساتھ رہیے گا ناظرین و سامین پاکستان میں دو جو ہیں چیزیں ان پر پاکستانی عوام کو ٹکا کے بے وکف بنایا جاتے ہیں ایک اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب عبد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جتنا مرضی ہے لوگوں کو بے وکوف بنایا جائیں جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بنایا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تعلیم کے نام پر ہم میں سے اکثر جو ہے وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی مدرسہ بنائیں اور مدرسہ بنانے کا جب ان کو شوق چڑھتا ہے تو وہ مدرسے کی جگہ اور مدرسے کا انتظام بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی مرون محنت کر دیتے ہیں اور خود اس کے محتمم بن جاتے ہیں ایسے مدارس آپ کے اردکت بہت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں جو ہے وہ ان کی تعلیم دینے کی جو سکت ہے اس کو میں بھی اضافہ کرے ایسے مدارس بنانے والوں میں بہت قلیل مقدار ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی جیب سے یہ کارے خیر سے انجام دیتے ہیں جبکہ ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو شامل کرنے اور ان کو اس میں حصہ ڈالنے کی ترغیب دیتے ہیں اس کے برقس عام دنیا کی جو تعلیم ہے وہ دینے کے لیے جو ادارے بنتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ انفرادی حصیت میں بناتے ہیں اور ایک کاروباری اکائی کے دور پہ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے گروپ بھی ہیں یہ انجمن ہیں جنہوں نے تعلیم دینے کے نام پہ سکول کالج اور یونیورسٹیوں بنا رکھی ہیں اور بظاہر دیکھنے میں تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مستحسن کام کر رہے ہیں مگر دراصل میں اس سارے چیز کی اندر یا اس کے آرڈ میں یہ ایک کاروبار بھی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں ہی موجود بعض ایسے ادارے جو تعلیمی میدان میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے جب ان کو آپ پروب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی کوئی خیراتی ادارہ ہی ہے بنیادی طور پر اور آگے چل کے ان میں چمکتی دمکتی گاڑیوں میں آنے والے بچے جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے آپ کسی دن اگر اس فیلڈ میں نکلیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بنیادی طور پر رفائی ادارے یا خیراتی ادارے کے طور پر کام کر رہے ہیں اس زمن میں ان کو ٹیکسن نہیں دینا پڑتا دوسری طرف جو ان کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ لوگوں سے اچھی خاصی فیس لیتے ہیں اسی طرف بہت سے ادارے ایسے ہیں جو تنظیمیں ہیں جو انجمنیں ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی چلانے کے لیے ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بیرون موالک سے مختلف مد میں وہ جو عطیات ہوتے ہیں ان کی شکل میں لے کے چلانے کا ان کو بتاتے ہیں خیر یہ جو چیز ہے یہ آپ کے علم سے باہر ہے آپ اس بات کو شاید تسلیم کریں نہ کریں ایک اور چیز جو چل رہی ہے پاکستان کو برا بلا کہنے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے بچے سکولوں سے باہر ہیں اب اس جدید دور میں مان لیا کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے پڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان کے غربت ہے اس کے وجہ جہالت اپنے جہاں پہ لیکن غربت سب سے بڑے جو ہے وہ ان کے سامنے ہے حکومتی سطح پہ یا ہمارے جو عمراء ہیں ہمارے شرفاء جو ہیں وہ اس طرح کا کارے خیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر کسی نے آٹا بھی کسی غریب کو دینا ہے تو اس کے پر بھی باپ کی تصویر لگا کے دینا ہے یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے تو تعلیم دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو یہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بچے زیر تعلیم ہیں جو پبلک سیکٹر ہے اس کے مطابق یہ بھی آٹ آف سکول ہے پبلک سیکٹر تب ان کو سکول میں مانیں کہ وہ پبلک کے سکولز میں آئیں تو جب یہ پبلک کے سکولز بھی نہیں آتے تو وہ جو ان کے پاس نمبر آف سٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہی کو ان سکولز کہتے ہیں باقیوں کو آٹ آف سکول بچے کہتے ہیں یہ ایک بیس چل رہی ہے پورے پاکستان میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں بگر آج یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں یہ ہے جی سٹریٹ سکول یعنی گجرات کے اندر گلی کا سکول اب آپ دس کو دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو بنانے کے لیے یہ بڑھ بڑھ کنٹینر آخر کہیں نہ کہیں سے تو کسی نے اس کو عطیہ کی ہے محترم جو بھی محصوف ہے یا محصوف ہے اور حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا اگر آپ کبھی گجرات کی طرف آئے ہوں گجرات اپنے دیکھو ہو تو دریائے چناب سے لے کے دریائے جیلم کے درمیانی پوری خشکی کا جو جگہ ہے اس کو سارے کو گجرات کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور اس گجرات کے لیے ماشاءاللہ یہ ایک منفرد توفہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نے عطیہ کیا ہے اور یہ بیس سو اکیس میں قیم کیا گیا تھا میرے خیال میں اس وقت کرونا تازہ تازہ ختم ہوا تھا اور کرونا کے بعد یہ گجرات کی گلیوں میں گومنے والے بچوں کے لیے توفہ بنایا گیا تھا جو خود نہیں گوم سکتا گلیوں کے اندر بچے تو گومتے ہیں مگر یہ سکول تب سے اب تک یہاں پر موجود ہے اس کے اوپر انفرسٹرکچر جو لگا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ جو صورتحال ہے یہ میں ابھی کہتا کچھ نہیں ہوں کہ یہ وہ محصوب جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ انہوں نے ضرور کسی نے کسی کے پانجے بتیجے اور کسی کے قزن ہوں گے عزیز ہوں گے تو انہوں نے باہر سے کوئی نے کوئی پیسہ لے کے تو یہاں پر بنا دیا گجرات کی جو گلیوں کے رہنے والے ہیں ان کو پتانا چاہئے کہ ان کے پاس ایک گلی کا سکول بھی ہے جو کہ ہے اقلوتہ جو کہ گجرات کے کچھاری چوک میں پڑھا ہے اب یہ بچارہ جس نے چلے گا کیسے نہیں کھلے گا اور ماشاءاللہ جی یہ سینٹلی ائر کنڈیشن ہے اس کے کیمرے شاہرے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر لگے ہوئے نہیں ہے تو کوئی ایک اس کے اندر میرے خیال میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے کوئی وارث نہیں ہے اور مزے کے بعد یہ ہے کہ جو اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے اس پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے جو اس وقت کے جو بادشاہ سلامت محترم جناب ڈپٹی کمیشنر صاحب تھے انہوں نے اس کا افتتاہ کیا تھا اب میکمہ ایڈوکیشن جو ہے گجرات کا اس کے ریکارڈ میں یہ بالکل بھی نہیں ہے نہ ان کا اس کے ساتھ کوئی کنسرن ہے نہ تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے یہ جگہ ہے اور سرکاری چوک کے اندر ہے سرکاری جگہ پر یہ تین کنٹینر رکھے ہوئے ہیں اور ان تین کنٹینرز نے جو جگہ گھیری ہوئی ہے اس سے جناب وہ جو کہتا ہے نا کہ کسی کے کلخانی وہ حلوائی کی دکان پر تو یہ نظام ہے جی پاکستان میں ایڈوکیشن دی جا رہی ہے گلی کے بچے جاں جاں پر بھی ہیں مجھے تو پہلے یہ نہیں پتا کہ کچھ رات کی گلیاں کتنی ہوں گی لیکن ان ساری گلیوں کے اندر یہ سکول نہیں جا پاتا ان میں سے بچے یہاں پر نہیں آ پاتے کیونکہ انہوں نے بڑا ایک پالتو کتا آگے باندھا ہوئے اب اس کتے کے ہوتے ہوئے کوئی بچہ تو اب سکول کے اندر آنے سے رہا اور خود محصوف جو ہیں وہ پتہ نہیں اب کے سال میں ہوں گے کیونکہ سال دوہزار اکیس کا یہ ہے اور دوہزار اکیس میں تو پھر ظاہری بات ہے سیاسی طور بھی حکومت بھی کچھ اور تھی اور آج کے دور میں تو پھر حکومت بھی کچھ اور ہے مستقبل میں کبھی کہ اس کو اچھا وقت آیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ آ کر اس کو آباد کرے اس کو کھولے مٹی شٹی اس کی جھاڑے اور اس کے اندر کسی طرف سے کوئی ٹیچر ویچر کو بچہ چلائے یا حکومت مہربان ہو تو حکومتی سرپرستی کے ساتھ وہ اس کو پھر آباد کرے آپ نے اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ پس گزار چیئے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو دوستان سے شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سے ضرور دیں کہ یہ گلی کا سکول جو ہے اس حالت میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس حالت میں کس طرح تعلیم جو ہے وہ عام کر سکتا ہے کر رہا ہے اور جب حکومتی سرپرستی میں اس قسم کے ادارے سرکاری جگہ پر بن جاتے ہیں تو پھر ان کو بنانے والے اور چلانے والے جو ہیں وہ بعد میں بھی ان کی خیر خبر لیا کریں یہ پراہ مال تو لگی گیا ہے